بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نرفان حاشمی آپ کو پروگرام دو ٹوک میں لندن سے خوش آمدید کہتا ہوں اور اسلامباد سے میرے ساتھ آج موجود ہیں ابراہیم رائے صاحب رائے صاحب السلام علیکم والیکم السلام آج تین خبریں ہیں میرے پاس پہلی خبر ایک بڑی گرفتاری ہوئی ہے رائے صاحب یہ گرفتاری کس کی ہوئی ہے اور اس کا سیاست پر کیا اثر پڑے گا اور ٹائمنگ کتنی امپورٹنٹ ہے اس پر تفصیل سے ہم بات کریں گے اور پھر ڈی جی آئی ایس آئی کے حوالے سے عمران خان صاحب نے ایک نیا انکشاف کیا ہے یہ انکشاف کتنی دور تک جائے گا اور اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے فالٹ لائنگ کریئٹ ہوئی آفٹر شوکس آ رہے ہیں اس کا بھی جائزہ لیں گے اور پھر عشر شریف شہید کے متعلق ایک اور ویڈیو منظر عام پر آئی ہے اور اس ویڈیو میں ایسا کیا ہے جسے آپ دیکھیں تو ایک دفعہ آپ کی اور ہماری بہت سارے جو سوالات ہیں وہ سامنے بھی آتے ہیں اور یہ سوالات کچھ لوگوں کے سامنے رکھے بھی آج گئے اس پر بھی تفصیل سے بات کریں گے لیکن رہائے صاحب جو انٹرویو خان صاحب نے دیا ہے پاکستان کے تمام ٹیلی وین چینلز کو اور اگر آپ نے دیکھا ہو لانگ مارچ کی جو ایکسپیکٹیشنز تھی بڑی تیزی کے ساتھ یہ آگے بڑھا ہے اور جو لوگ کہتے تھے کہ خان صاحب کی تقریروں پر پابندی لگائی جائے خان صاحب کو دکھانا نہیں ہے خان صاحب کی جو لانگ مارچ ہے کم سے کم کوریج کی جائے پیمرہ کا ایک آرڈر بھی موجود ہے اس کے باوجود پاکستان سے باہر کا میڈیا بھی عمران خان سے سوالات کر رہا ہے اور یہ وہ سوالات کر رہا ہے جو سوالات شاید اس سے پہلے عمران خان صاحب سے نہیں ہوئے لیکن ان کے جواب ڈھکے چھپے الفاظ میں دیتے رہے لیکن اب ڈریکٹ نام لے کر وہ یہ باتیں کر رہے ہیں راہ صاحب انہوں نے کیا کہا ہے جو سوالات کا محور و مرکز تھا وہ آویسلی ڈی جی آئی ایس آئی کی پریس کانفرنس اور اس سے متلکہ سوالات اور کچھ بی بی سی کو الجزیرہ کو اور پاکستان کے باہر جو میڈیا کو بھی انٹریوز دیا گیا اس میں ان کے اوپر ایک الزام لگایا گیا تھا ایک بات وہ کہی گئی تھی یہ بتایا کس سائٹ سے آفر تھی خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کس تناظر میں یعنی کانٹیکس کیا تھا جب یہ آفر کی گئی اگر پوری بات بتائیں تو بڑی شرمناک ہوگی سب کے لیے پھر یہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ بڑا افسوسناک ہے کہ کیونکہ کبھی آئی ایس آئی چیف اس طرح کی پریس کانفرنس نہیں کرتے میں پوائنٹ بائی پوائنٹ اس کا جواب دے سکتا ہوں جو بڑا شرمندہ کر سکتا ہے پاکستان کی فوج کو اور میں یہ نہیں چاہتا لیکن ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے فوج کے دارے کو نقصان پہنچے چونکہ ہمارے دشمن چاہتے ہیں کہ فوج کمزور ہو اور پاکستان کمزور ہو جائے اور آپ نے دیکھا رہا ایسا بھارت میں کتنے شاہینیں جو بچائے گئے اور پاکستان کی فوج کو ایک جو اس کے بارے میں پرسپیکٹیو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی گئی وہ اور نویت کا تھا یعنی نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی اچھا اب ایک اور بھی بات ہوئی جو خان صاحب نے جس کی طرف اشارہ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اس پریس کانفرنس میں بھی کہا گیا کہ پہلے آپ ہماری تعریف کرتے تھے اور اب کیا ہوا ایک دم سے ایسی کیا خرابی آگئی تو پھر اس کے جواب میں خان صاحب نے یہ کہا کہ یہ تو بچوں والی بات ہے ہم نے تو آپ کی تعریف کی تھی تو آپ ہمیشہ ہی اچھے ہیں آپ اپنے بچوں کی بھی تعریف کرتے ہیں لیکن جب وہ برا کام کرتے ہیں تو آپ ان پر تنقید کرتے ہیں یہ دراصل بہت ہی اہم کانا پریس کانفرنس تھی ایسا انہوں نے لفظ استعمال کیا اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات اور مستقبل کے حوالے سے سوال پر خان صاحب نے یہ کہا کہ میں اسٹیبلشمنٹ کی منظوری کے بعد کی وجہ سے حکومت میں نہیں آنا چاہتا دوہزار اٹھانہ کے الیکشن میں ہمیں کسی نے نہیں جتوایا تھا پھر اس کی ایک اور بھی بڑی بات جو ایک دلیل انہوں نے پیش کی وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی کی مرضی سے آنا ہوتا اور ان انتخابات جو ہم چاہتے ہیں کہ صاف و شفاف ہو ملک اندر غیر متنازع ایک سسٹم لے کر آ رہے تھے الیکٹرونک وارڈنگ مشین کا انہوں نے حوالہ دیا پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر الیکٹرونک مشین آ جائے سیاسی جماعتوں نے وہ آنے نہیں دیا اور نہ ہی الیکشن کمیشنر نے جو کہیں اور جن کو کہیں اور سے حکم لینا پڑتا ہے رائے صاحب یہ بھی تو بات بلکل ٹھیک ہے نا کہ خان صاحب کی کوشش تھی اور کچھ طاقتیں پاکستان کے اندر اس الیکشن کو اگر کنٹرول کرنا چاہتی ہیں تو وہی طریقہ تھا دبے بدل دو رات کو جو پیپرز ہیں وہ غائب کر دیے جائیں پھر صبح دبوں میں سے ملیں تو یہ حملے جو نو حلکے ہوئے اور زمنی انتخابات کے اندر انتخابات جو زمنی انتخابات تھے اس میں بھی یہ تمام حربیں ہم نے دیکھے ہیں کہ دھاندلی کی جاتی ہے دھاندلی ہوتی ہے اور کچھ طاقتیں اس کو کنٹرول کرتی ہیں رائے صاحب خان صاحب رکنی دے میں نے کل بھی یہ کہا جس دن یہ پریس کانفرنس ہوئی اس دن بھی یہ کہا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کو پریس کانفرنس نہیں کرنی چاہیی تھی ایک بھرم تھا ایک دیوار تھی اب وہ دیوار جو ہے وہ گر چکی ہے اور اب مقابلہ ہو رہا ہے کہ کس نے کیا کہا اور کیا جواب آنا چاہیے لیکن ابھی بھی خان صاحب محتاط ہیں آپ کو کیا لگتا ہے لانگ مارچ ہو رہا ہے دوسری طرح مذاکرات جاری ہیں خان صاحب کی یہ باتیں غیر ملکی میڈیا کس طرح اپنا مطلب بیان کر رہا ہے یہ کسی کے لیے بہتر نہیں ہے رائے صاحب مذاکرات ہو پائیں گے الیکشن عمران خان کو مل پائے گا یا پھر یہ جو تنقید ہے اب ڈریکٹ نام لے کر وہ تنقید کر رہے ہیں جو ان کے نتائج ہیں جو خان صاحب حاصل کرنا چاہتے ہیں ایک ہی نتیجہ ہے نا الیکشن کروائیں تو کیا پاکستان کی قوم کو چار ماہ پہلے پانچ ماہ پہلے چھ ماہ یا اسی سال الیکشن مل پائیں گے رائے صاحب دیکھیں آشوی صاحب ڈی جی آئی ایس آئی کے متعلق اس انٹرویو میں جو سوال جواب ہوئے ایک پاکستانی کے طور پر مجھے یہ سوال جواب سن کر افسوس ہوا آئی ایس آئی ہماری پہلی دفاعی لائن کہلاتی ہے آئی ایس آئی کے اندر ایسے گمنام مجاہد ہیں کہ یہ جو ہمیں کبھی کبار کسی جگہ پہ دہشتگردی کے متعلق اطلاع ملتی ہے کوئی دھماکہ ہو جاتا ہے تو یہ اطلاع تو ہمارے سامنے آ جاتی ہے لیکن ایسے کئی دھماکے ایسے دہشتگردی کے کئی جو پلوٹس ہیں یہ ہماری آئی ایس آئی ہماری ایم آئی خاص طور پر جو ہماری آئی ایس آئی ہے وہ ان کو ناکام بناتی ہے یہ گمنام مجاہد ایسے دہشتگردی کے واقعات کو ناکام بناتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ یہ تمام واقعات لوگوں کے سامنے نہیں آتے کہ اگر ایک ہفتے میں ایک دھماکہ ہوا ہے تو ایک ہفتے کے اندر بیس دھماکے جو ہیں وہ روکے بھی گئے ہیں لیکن آشمی صاحب یہ جو اب سوال جواب ہوئے ہیں جس کے متعلق آپ نے کہا کہ انڈیا اس سیچویشن کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے اس کی طرف بھی آتے ہیں تو یہ کیوں ہوئے ہیں یہ نوبت کیوں آئی ہے یعنی اگر ڈی جی آئی ایس آئی جلن عدی منجوم یہ پریس کانفرنس نہ کرتے تو یہ سوال بی بی سی اردو نے جو عمران خان صاحب کے سامنے رکھے اور ان کو ظاہر ہے کہ اس کے جوابات پھر دینا پڑے تو اگر یہ پریس کانفرنس نہ ہوتی نہ بی بی سی اردو یہ سوالات کرتا نہ عمران خان صاحب کو مجبوراً ان سوالات کے جوابات دینا پڑے تو عمران خان صاحب کے پاس اب کوئی آپشن نہیں تھا جب ڈی جی آئی ایس آئی نے پریس کانفرنس کر دی اس کے بعد ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا کہ جو دعوے ڈی جی آئی ایس آئی کی جانب سے پریس کانفرنس میں کیے گے وہ اس کے جوابات دیتے کیونکہ اگر عمران خان صاحب خاموش رہتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ ڈی جی آئی ایس آئی نے جو بھی دعوے کیے ان کا کوئی بھی جواب عمران خان صاحب کے پاس نہیں ہے مثال کے طور پر ڈی جی آئی ایس آئی نے جس طرح سے بات کی ایکسٹینشن کے کانٹیکس میں کہ عمران خان صاحب نے آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کو ایکسٹینشن کی آفر کی تو یہ ایک پرائم نیسٹر اور عالی ترین فوجی قیادت کے درمیان کا معاملہ تھا یہ ایسے معاملات نہیں ہیں جن کو سامنے لانا چاہیے اور اس سے پہلے بھی جنرل باجوا کو ایک ایکسٹینشن مل چکی تھی اس سے پہلے بھی پاکستان کے اندر آرمی چیفز کو ایکسٹینشن ملتی رہی ہے جنرل کیانی کو بھی ایکسٹینشن ملتی رہی ہے تو یہ جو ایسی باتیں جو پرائم نیسٹر اور آرمی چیف کے درمیان ہوئی یا آرمی چیف ڈی جی آئی ایس آئی اور کسی بھی پرائم نیسٹر کے درمیان ہوئی وہ باتیں مندر عام پر لانا کوئی زیادہ مناسب اس لیے بھی نہیں تھا کہ اب آپ دیکھیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی نے جو پریس کانفرنس کی اس کا سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے کس طرح سے شہباز شریف رانہ سناؤلہ اور میاں نواز شریف اور مریم نواز سامنے آگئے ہیں یعنی ایک طرف فوج کو عمران خان صاحب کے سامنے کھڑا کر دیا جان بوجھ کر اور سیاسی فائدہ کون اٹھا رہا ہے بیچ میں سے کوئی فوج سیاسی فائدہ نہیں اٹھا رہی فوج اس میں سے کوئی مفاد نہیں حاصل کر رہی سیاسی فائدہ اٹھا رہی ہے اس وقت نون لیگ اور پی ڈی ایم جو بلاول بٹو یہ کہہ رہے ہیں کہ تاریخی ایک پریس کانفرنس تھی اور اس جلتی پر تیل ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اب آجیں انڈیا کی جانے کہ انڈیا کے اندر بڑا اس چیز کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے حاشمی صاحب عمران خان صاحب کا یہ جو سٹیٹمنٹ تھا جو کہ اب انہوں نے دیا ڈی جی آئی ایس آئی کے دعوے کے بعد اور جس میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کان کھول کے سن لیں کہ اگر میں جواب دوں گا تو یہ میری فوج کے لیے شرمندگی کا باعث بنے گا آئے جہاں پر ان کے لیے شرمندگی کا سامان ہو تو عاشمی صاحب انڈیا میڈیا جو احسل میں وہ اس وقت عمران خان صاحب کے خلاف نفرت کا اظہار کر رہا ہے یہ جو انڈیا میڈیا کے اوپر دیفنس اینلیس بیٹھے ہوئے ہیں وہ عمران خان صاحب سے نفرت کا اظہار کر رہے ہیں کہ عمران خان اس وقت پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر کیسے بن گیا اور اتنا پاپولر لیڈر بن گیا کہ اسٹیبلشمنٹ کو ڈی جی آئی ایس آئی کو آ کر پریس کانفرنس کرنی پڑی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے تکلیف ہے انڈیا کو اور انڈیا کو جس لیڈر سے تکلیف ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ یہ لیڈر پاکستان کے ساتھ مخلص ہے یہ لیڈر پاکستان کو آگے لے کے جا سکتا ہے یہ لیڈر پاکستان کے مفادات کا تحفظ کرے گا اس لیے اگر آپ غور سے دیکھیں یہ پروگرام میں نے بڑا اگریسیولی مانیٹر کیا ہے انڈین میڈیا کی ٹرانسمیشن کو وہ اصل میں عمران خان کی تعریفیں نہیں کر رہے عمران خان کے اوپر تنز کے تیر چلا رہے ہیں عمران خان کا مزاک اڑانے کی کوشش کر رہے ہیں اس وجہ سے ان کو یہ تکلیف ہے کہ پاکستان کے اندر جیسے پاکستان کے اندر بھی ایک تبتہ ایسا ہے جو خود کو نام نہاد دانشور کہلاتا ہے جو کہ ستر کی دہائی سے باہر نہیں نکلا اس کو بھی یہ چیز حضب نہیں ہوتی کہ اس وقت عمران خان صاحب زمینی حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر بن گئے ہیں کوئی سیاسی جماعت کوئی آپ کا ریاستی ادارہ عمران خان صاحب کی اس مقبولیت کا راستہ نہیں روک سکتا یہ ایک اٹل حقیقت بن گئی ہے جو لوگ زمینی حقائق پر نظر رکھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ ایک اٹل حقیقت بن گیا ہے تو اس وجہ سے اصل میں تو عمران خان صاحب کے اوپر تنز کیا جا رہا ہے بھارتی میڈیا کے اوپر اچھا اب آ جائیں کہ عمران خان صاحب کے متعلق یہ جو مریم اور عمزیب صاحبہ نے اور عطا اللہ تارڑ نے اور مریم نواز نے یہ بیانیاں بنایا خاجہ عاصف نے بھی ایک ٹویٹ کیا کہ دیکھیں بھارت کو بیانیاں دے دیا دی جی آئی ایس آئی کے خلاف پاک فوج کے خلاف ایک بیانیاں عمران خان صاحب نے بھارت کو دے دیا عاشمی صاحب آج ایک اور ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس ویڈیو کو آپ دیکھیں اے این آئی جو کہ بھارت کی سرکاری خبر رساہ ایجنسی ہے اے این آئی کا مائک بھی ہے اے این آئی کا اوپر جو ہے لوگو بھی لگاوا ہے اور میاں نواز شریف اے این آئی کے ساتھ بات کر رہے ہیں ان کا مائک بھی موجود ہے اور اس میں جنرل فیض حمید جب سٹنگ ڈی جی آئی ایس آئی تھے ابھی بھی سٹنگ کور کمانڈر ہیں اور اگلے آرمی چیف کے لیے الیجیبل بھی ہیں تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی بربادی کے الیکشن میں دھاندلی کے پاکستان کے عدالتی نظام کو تباہ کرنے کے ذمہ دار جو ہیں وہ جنرل فیض حمید ہے یہ الفاظ بولے تھے میاں نواز شریف نے اور جنرل فیض حمید نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی تھی کہ جس کے جواب میں یعنی جس طرح سے ابھی تو ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندی منجوم نے ایک پریس کانفرنس کی اس کے متعلق تاثر یہ بنا کہ عمران خان صاحب کو ٹارگٹ کیا گیا ہے تو اس وقت تو جنرل فیض حمید نے کوئی پریس کانفرنس بھی نہیں کی تھی تو میاں نواز شریف نے انڈیا میڈیا کو سامنے کھڑے کر کے یہ کہا کہ ہمارا جو آئی ایس آئی چیف ہے وہ پاکستان کی طبائی کا ذمہ دار ہے جو سٹنگ آرمی جو آپ کا آئی ایس آئی چیف ہے ڈی جی آئی ایس آئی تو آپ بتائیں کہ انڈیا کو کس نے بیانیاں دیا جو میاں نواز شریف نے بات کی تھی کہ میں کارگل کے راز کھول دوں گا گجرا والا کے جلسے میں لندن سے خطاب کرتے ہوئے تین دن تک اس کے اوپر حاشمی صاحب ہیڈ لائن انڈیا میڈیا نے چلایا کہ آج ہمارا نیڈیٹیو جیت گیا کہ پاکستان نے کارگل کے اندر مس ایڈونچر سب سے پہلے کیا تھا اور پھر کارگل میں شہادتیں بھی پاکستان کی سب سے زدہ ہوئیں اور اب ان کا پرائم نسٹر اپنی آرمی کو کہہ رہا ہے کہ مجھے تم اقتدار میں نہ لے کے آئے تو میں تمہارا یہ راز کھول دوں گا تو بیانیاں اصل میں میاں نواز شریف نے جا کر دیا تھا انڈیا کو لیکن عمران خان صاحب نے ڈی جی آئی ایس آئی کے جو سوالات تھے ان کے اوپر یہ جواب دیا کہ میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپ کے ہر پوائنٹ کا جواب دے سکتا ہوں لیکن مجھے پتا ہے کہ اگر میں وہ تمام باتیں کھول دوں گا جو میرے درمیان آپ کے درمیان یا میرے درمیان اور آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کے درمیان ہوئی تو اس سے فوج کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا اور اسی حاشمی صاحب اسی فکرے کے اگلے حصے میں بی بی سی اردو ظاہر ہے کہ بی بی سی ایک برطانوی آوکلٹ ہے تو انہوں نے کہا کہ میں کبھی بھی فوج کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا کیونکہ میرے ملک کے دشمن یہ چاہتے ہیں کہ میری فوج کو نقصان پہنچے میری فوج کمزور ہو اور مجھے پتا ہے کہ اگر میری فوج کمزور ہوگی تو میں ایک حقیقی آزادی کا یہ جو خواب ہے اس کو کبھی بھی پورا نہیں کر سکوں گا اب فوج کے کمزور ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے اور فوج کے مضبوط ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صاحبیوں کو اٹھا لیا جائے یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ کوئی ٹویٹ کرے تو اس کو اٹھا کے بھرنا کر لیا جائے عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہاں پر قانون ہونا چاہیے یہ ایک بات کے کچھ قوتوں کو آپ کہیں کہ یہ قانون سے بالاتر ہیں آزم سواتی کے انہوں نے متعلق بات کی اسی طرح جن صاحبیوں کو اٹھا کر بھرنا کیا گیا عرشہ شریف صاحب کی شہادت کی انہوں نے بات کی تو خان صاحب نے یہ کہا کہ فوج کی مضبوطی کا جو ان کا کونسپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو رول آف لاؤ دوسرا فوج کے خلاف جس طرح کی سادشیں پی ڈی ایم کرتی رہی ہے فوج کو اندر سے کمزور کرنے کے لیے اس قسم کی سادشوں سے بھی فوج کو بچایا جائے اور سب سے بڑی بات آجمی صاحب فوج اپنی طاقت کہاں سے لیتی ہے پوری دنیا کا اصول ہے تاریخ کا اصول ہے جو لوگ تاریخ کے طالب علم ہیں جو تاریخ کو پڑھتے ہیں وہ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ فوج اپنی طاقت حاصل کرتی ہے عوام سے جس بھی سلطنت میں تاریخ اٹھا کر دیکھیں جس بھی ریاست میں جس بھی ملک میں جس ریجن میں کوئی بھی فوج اپنی عوام کا اعتماد کھو دے تو وہ فوج اپنی طاقت کھو دیتی ہے پاکستان کے عوام اپنی فوج سے والیانہ محبت کرتے ہیں پاکستان کے عوام کو پتہ ہے کہ ہمارے یہ جو فوجی جوان اگلے مہرچوں پر راتوں کو جاگتے ہیں تو ہم سوتے ہیں ہمیں انہوں نے اپنے سے سات گناہ بڑے دشمن جو کہ ہمیشہ سے ہمارے لئے اسٹائل رہا ہے جو کہ پاکستان کو دو لکھ کرنے میں برائے راست ملوث رہا ہے اس سے ہمیں بچایا ہے اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں سیلاب کی طبہ کاریاں زلزلے ہوں تو پاک فوج کے جوان جو ہے وہ کس طرح سے آگے آتے ہیں اور کس طرح سے قوم کی جو آواز ہے اس پر لب بیک کہتے ہیں تو یہ جو بائننگ فورس ہے فوج کی یہ قائم رہنی چاہیے نا اور یہ کیسے قائم رہ سکتی ہے یہ اسی وقت قائم رہ سکتی ہے جب پاپولر سپورٹ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہماری فوجی قیادت کے ساتھ ہماری فوج کے ساتھ رہے اور وہ پاپولر سپورٹ اس وقت کہاں پہ کھڑی ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے وہ ایک ایسے ذمہ دار لیڈر کے ساتھ کھڑی ہے کہ جس کو دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا جس کے خلاف ڈی جی آئی ایس آئی نے پریس کانفرنس کر ڈالی جس کے خلاف ڈی جی آئی اس پی آر نے پریس کانفرنس کر ڈالی لیکن ابھی بھی اس کی زبان پر ایک ہی جملہ ہے وہ یہ کہتا ہے برطانوی جو میڈیا آؤٹ لیٹ ہے اس کو انٹرویو دیتے ہوئے کہ میں اپنی فوج کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جس سے میری فوج کو نقصان پہنچے اور دوسری طرف کون سے اناثر آشمی صاحب وہ اناثر ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ ہم افغانستان اور ایران کے بارڈر پر جو پاک فوج نے شہادتوں کے بعد بارڈ لگائی تھی ہم اس بارڈ کو اکھار پھینکیں گے وہی لوگ ہیں وہی اب اقتدار میں لائے گئے ہیں انہی کو پاکستانی قوم پر مسلط کیا گیا ہے اور مجھے جنرل باجوا کا وہ فکرہ بھی یاد ہے کہ جب یہ اچکزئی نے بیان دیا تھا اس کے بعد جنرل باجوا کوئیٹا گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ امن کی بارڈ ہے ہم اس طرح کے جو اناثر ہیں ان کو اس طرح کی سازشوں میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے لیکن لگتا تو یہ ہے کہ وہ کامیاب ہو گئے ہیں وہ کامیاب ہو گئے ہیں کیونکہ جو پرو فوج بیانیا تھا جن لوگوں کا ان کے متعلق یہ تاثر ہے کہ وہ سارے زیرے عطاب آگئے ہیں اور جو لوگ ایسے تھے جن کے متعلق یہ بتایا جاتا تھا کہ یہ ریاست مخالف اناثر ہیں یہ فوج مخالف اناثر ہیں وہ اس وقت ایسے لگتا ہے کہ ان سے پوری توجہ ہٹی ہوئی ہے اور سارا جو اس وقت ایک فوکس لگ رہا ہے یعنی ایک تاثر بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے یہ جو شہباز شریف کی جالی منڈیٹ والی حکومت ہے یہ کنٹیڈیو کرے لیکن یہ ہو نہیں سکتا آشمی صاحب جس طرح سے عمران خان صاحب کے ساتھ جو عوام کھڑے ہیں یہ کوئی انڈین عوام تو نہیں ہیں یہ کوئی ازرائیلی عوام تو نہیں ہیں کوئی بنگلہ دیشی سر لنکان تو نہیں ہیں پاکستانی ہیں نا آپ ان پاکستانیوں کا کیا کریں گے ان کو کیا آپ بحیر عرب میں جا کے غرق کر دیں گے کیسے روکیں گے آپ نہیں روک سکتے ان کو یہ سارے اسلامباد آ جائیں گے ایک مرتبہ چلیں یہ رانہ سناؤلہ جو فوج کے کندے پر رکھ کے بندوق چلانے کی کوشش کر رہے ہیں ایک مرتبہ آپ ان کو مارے پیٹیں گے دو مرتبہ کریں گے آپ نے پچیس میں کو بھی کر کے دیکھ لیا یہ لیکن آپ دیکھ لیں لانگ مارچ میں لوگ پھر بھی نکل گئے سب آپ نے دیکھا کہ لاہور میں کس قسم کے مناظر تھے پچیس مارچ پچیس میں کے جو آپ نے بدترین تشدد کیا اس کے باوجود آپ دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب دو زمنی الیکشن میں کلین سویپ کر گئے اس کا مطلب ہے کہ لوگ خوف کا شکار بھی نہیں ہیں لوگ ڈر بھی نہیں رہے تو اس کا اب الٹی میٹ سلوشن یہ ہے کہ آپ اگلے الیکشن کی راہ موار کریں یہ الیکشن آپ زیادہ دیر تک روک نہیں سکتے اور جتنی دیر آپ روکیں گے ملک کو نقصان ہوگا انتشار پھیلے گا اور الٹی میٹلی بھی آپ کو ٹائم سے پہلے الیکشن کرانا ہی پڑے گا تو کیا یہ بہتر نہیں ہے اس سے پہلے کہ انتشار زیادہ پھیلے اس سے پہلے کہ لوگ اداروں سے زیادہ سوالات کریں اس سے پہلے الیکشن کی راہ موار کی جائے اور یہ اس وقت جو ملک میں انتہائی افسوسناک صورتحال ہے جو کوئی بھی پاکستانی نہیں چاہتا کہ اپنے اداروں سے کوئی سوال کیا جائے اور اس طرح کی ٹون میں سوالات کیے جائیں کوئی بھی نہیں چاہتا کوئی نہیں چاہتا کہ ٹویٹر پر اس قسم کے ٹرینڈ چلیں کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس قسم کے ٹویٹس ہوں لیکن اس کے لیے دوسری طرف سے بھی ایک پولیٹیو ریسپانس آنا ضروری ہے اگلے الیکشن میں اگر یہ شہباز شریف اینڈ کمپنی اگرچہ عدالتوں نے ان کے خلاف فیصلے دیا ہیں لیکن پھر بھی اگر یہ الیکشن جیتے ہیں تو یہ اقتدار میں آئے اور اس کے اوپر ایک ایگریمنٹ کر لیا جا بے شاد کہ اگر یہ اقتدار میں آتے ہیں الیکشن کے بعد پری اینڈ پیر الیکشن کے بعد تو عمران خان صاحب کسی قسم کا اتجاج نہیں کریں گے پانچ سال وہ اپنے پورے کریں اچھرائی صاحب یہ لانگ مارچ تیزی کے ساتھ آگے بڑھا ہے اور ایک حکمت عملی کے تحتی سے آگے بڑھایا جا رہا ہے خان صاحب لوگوں کے ساتھ سارا دن چلتے ہیں زیرہ سے زیرہ سفر کیا جاتا ہے تیہ اور اس کے بعد لوگ گھروں کو جاتے ہیں کچھ لوگ وہاں پر قیام کرتے ہیں اور پھر آگے لانگ مارچ بڑھایا کچھ بیک ڈور رابطوں کی بھی باتیں ہو رہی تھی اور پھر اس کے اوپر ایک ڈینائل بھی آیا کہ بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں سے کوششیں کی جاری ہیں پھر ایک ایسی بھی خبر چلی ہے جس میں اے آر وی نے ریپورٹ کیا ہے کوٹ ان کوٹ وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے یہ اختیار صدر عارف الوی کو دے دیا ہے کہ اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو ان سے کر سکتا ہے اور صرف ہمارا ایک مطالبہ ہے اس ملک کے اندر الیکشن کرواؤ اور دوسری طرف راہی صاحب کیا ہو رہا ہے رانہ صلی اللہ علیہ صاحب کیا کرتے پھر رہے ہیں گرفتاریوں کی ایک کوشش ہے لوگوں کو ڈھونڈا جا رہا ہے اور عدالت کے محاص کے اوپر بھی عمران خان کے لیے ایک محاص کریئٹ کیا جا رہا ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں بھی ایک درخواست کئی خان صاحب کی ناہلی کے حوالے سے اس کی بھی سماعت غلون پیر کو ہو رہی ہے پھر سپریم کورٹ پاکستان میں بھی ایک لانگ مارچ کو روکنے کے حوالے سے ایک درخواست موجود ہے اب یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں سنبھالا نہیں جائے گا اور پیچھے کچھ طاقتیں ہیں جو ان کو مجبور کر رہی ہیں اس امپورڈڈ حکومت کو یا پھر امپورڈڈ حکومت خود ہی دی جاتی کہ یہ لانگ مارچ آئے کیونکہ خان صاحب جب آ کر اسلامباد میں بیٹھ گئے رہے صاحب ابھی تو یہ کافلہ لاہور سے چلائے نا ابھی تو گلگت سے آنا ہے کشمیر سے آنا ہے کے پی نے ابھی آ کر بیٹھنا ہے تو اگر ان تمام صوبوں سے رہے صاحب چاریس چاریس پچاس پچاس ہزار بندہ بھی آ گیا اور دو دھائی لاکھ کا مجمع آ کر بیٹھ گیا میں لاکھوں کی بات نہیں کر رہا تو پھر کیسے ممکن ہوگا اس حکومت کو خان صاحب کو روکنا اور پھر جو ان کے مطالبات ہیں وہ تو پھر ماننے پڑیں گے اور مطالبات نہیں صرف ایک مطالبہ کہ الیکشن کرو خان صاحب تین طریقے انہوں نے اس لانگ مارچ کو ناکام بنانے کے لیے تین بڑے بھونڈے قسم کے طریقے اور فارمولے جو ہیں وہ سوچے ہیں ایک پر تو انہوں نے عمل درامت کر دیا ایک تو انہوں نے یہ کیا ہے کہ عمران خان صاحب کا لانگ مارچ جہاں جہاں پہنچے گا وہاں دس کلومیٹر کے علاقے میں یہ دس سے بارہ کلومیٹر کے علاقے میں موبائل سرویس بند کر رہے ہیں جہاں بھی کنٹینر پہنچتا ہے اس کے دس بارہ کلومیٹر کے اندر یہ بند کر دیتے ہیں موبائل سرویس اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ وہاں سے عام لوگ جو موبائل پر اس لانگ مارچ کے مناظر کیپچر کرتے ہیں جو یہ دکھاتے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد میں یہاں پر لوگ موجود ہیں وہ فوری طور کے اوپر یہ ویڈیوز ٹویٹر پر فیس بک پر شیئر نہ کر سکیں کیونکہ جو مین سٹریم میڈیا ہے اس کو تو پابند کر دیا گیا کہ آپ نے عمران خان صاحب کا لانگ مارچ دکھانا نہیں ہے اور جو کوئی تھوڑا بہت دکھانا بھی ہے تو وہ ایسی دور دراز کی جگہ دکھائیں کہ جہاں بھی کوئی خالی جگہ ملے وہ دکھائیں اور کہیں کہ لانگ مارچ فلاپ ہو گیا ہے تو اب خوف اتنا ہے کہ دس بارہ کلومیٹر کے ریڈیس میں انہوں نے موبائل سرویس موطل کر دی ہے جہاں جہاں سے لانگ مارچ گزرتا ہے کہ کوئی بھی ویڈیو کلپ جو ہے اس وقت اپلوڈ نہ ہو سکے دوسرا آشمی صاحب ایک اور مستریس خبر جو ہے وہ اسلامباد میں اقتدار کی رہداریوں میں گردش کر رہی ہے اور وہ خبر یہ ہے کہ اب یہ ایک موف کے اوپر بہت سنجیدگی کے ساتھ سوچ رہے ہیں کہ ہم کیپی میں اور پنجاب میں گورنر راج لگا دیں اور یہ جو پروپوزل ہے یہ رانہ سناؤلہ نے جا کے شہباز شریف کے سامنے بھی رکھا ہے کیونکہ رانہ سناؤلہ کو سیول انٹیلیجنس ایجنسی ریپورٹ کرتی ہیں پھر جو ملٹری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کی بھی ریپورٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ اتنی بڑی تعداد میں لوگ اسلامباد میں آ جائیں گے کہ پھر عمران خان صاحب جدر بھی موب ہونا چاہیں گے ان کو کوئی بھی نہیں روک سکتا اور حالات جو ہیں وہ پھر اس نہج پہ چلے جائیں گے جہاں ریاستی اداروں کو انٹروین کرنا پڑے گا اور نئے الیکشن کے لیے تاریخ دینی پڑے گی تو اس لیے اب یہ ایک رانہ سناؤلہ نے پروپوزل جا کے شہباز شریف کے سامنے رکھا ہے کہ ہم کیپی میں اور پنجاب میں گورنر راج لگا دیں لیکن عاشمی صاحب اگر یہ اقدام ہوتا ہے اور اس کو چیف جسٹیس سپریم کورٹ فوری طور پر اس کا نوٹس لے کر اس کو فوراں کلدم قرار نہیں دیتے یا ہمارے جو فوجی قیادت ہے وہ اس معاملے پر رانہ سناؤلنڈ کمپنی کو شٹ اپ کال نہیں دیتی تو یہ تو وفاق کی جڑے ہلا دے گا وفاق کی جڑے ہلا دے گا ایک طرف پنجاب جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ اور کے پی سب کو پتا ہے کہ پاکستان کے جو سیکیورٹی ایک پیراڈائم ہے اس حوالے سے کتنا سنسٹیو علاقہ ہے کے پی اور جو آپ کا سابق فاٹہ ہے وہ آپ کے پی کا حصہ بن چکا ہے تو اگر وہاں پہ آپ گورنر راج لگائیں گے جہاں پہ عبران خان صاحب ہی دو تہائی سے بھی زیادہ اکثریت ہے تو پھر آپ اس کا مطلب ہے کہ وفاق کو مکمل طور پر اس کی جڑے کھوکلی کر دیں گے اور اس ملک کو دو لکھ کروانے کی جانب آپ حالات کو لے کے جائیں گے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس سے پہلے کہ یہ اس اقدام کی جانب جائیں ان کو ایک لوڈ اور کلیر جو ہے وہ شٹ اپ کال ملنی چاہیے کیونکہ یہ اپنے اقتدار کے لیے اس وقت اس ریاست کے ساتھ کھیل رہے ہیں اس ریاست کی سلامتی کے ساتھ کھیل رہے ہیں تیسرا آشمی صاحب اسلامباد کے اندر انہوں نے کنٹینرز کا پہاڑ کھڑا کیا ہے شاہ محمود قریشی کو ایف آئیے کے ذریعے سائپر کیس میں انہی دنوں میں طلب کر لیا ہے عمران خان صاحب کو کراچی کی ایک عدالت میں انہوں نے طلب کر لیا ہے یعنی اس اتنا خوف ہے کہ پیمرا سے کبرج پر پابندی لگوانے کے باوجود ڈی جی آئیس پی آر ڈی جی آئیس آئی کی پریس کانفرنس کے باوجود اس کے بعد ہر روز دس دس جو پریس کانفرنسز یہ کر رہے ہیں اس کے باوجود اتنا خوف ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب اگر اسلامباد میں پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر ہماری حکومت نہیں رہے گی اس لیے یہ آخری جتنا بھی گھناؤنا حربہ استعمال کر سکے یہ وہ گھناؤنا حربہ استعمال کریں گے کہ کسی طریقے سے اس لانگ مارچ کو اسلامباد میں داخل ہونے سے روکا جائے لیکن عاشمی صاحب یہ جو عوامی سنامی ہے یہ اسلامباد پہنچنے سے پہلے پہلے ایک ایسی شکل اختیار کر لے گا کہ موجہ نہیں لگتا کہ اس کے بعد کسی کے پاس بھی کوئی اور آپشن بچے گا سوائے اس کے کہ الیکشن کی تاریخ کے لیے مذاکرات کے میز پہ آپ بیٹھ جائے عاشمی صاحب یہ عاشم شریف شہید کے حوالے سے کچھ اطلاعات بھی آ رہی ہیں اور یہ جو پوسٹ مارٹم کی ریپورٹ آئی پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ یہ کیا معاملہ ہے کیا نئی انفرمیشن ہے اس میں دیکھیں عاشمی صاحب ایک پوسٹ مارٹم تو عرشہ شریف صاحب کا ہوا تھا کینیا میں اس کے بعد جب ان کی ڈیڈ باڈی پاکستان میں لائی گئی تو پیمز ہاسپٹل میں جو آٹھ رکنی ڈاکٹرز کا بورٹ تھا اس نے ایک اور پوسٹ مارٹم کیا اور اب اس پوسٹ مارٹم کی جو ریپورٹ ہے اس میں پھر بتایا یہ گیا کہ عرشہ شریف صاحب کی ڈیڈ باڈی میں ایک دھات کا ٹکڑا اور موجود تھا یعنی ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ایس او پی یہ ہوتا ہے پوسٹ مارٹم کا کہ اگر کسی ڈیڈ باڈی میں گولیاں لگی ہوں تو وہ تمام گولیاں آپ نکال دیتے ہیں تو کینیا کے اندر کس قسم کا پوسٹ مارٹم ہوا کہ ایک دھاتی ٹکڑا عرشہ شریف صاحب کے سینے سے نکلا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے ڈاکٹروں نے اس کے اوپر یہ نتیجہ نکالا ہے کہ جو کینیا میں پوسٹ مارٹم ہوا ہے عرشہ شریف صاحب کا وہ مشکوق تھا اس کے اندر کوئی گڑھ بڑھ بھی کی گئی کیونکہ کینیا کے میڈیا نے یہ بھی ریپورٹ کیا تھا کہ جو کرائم سین تھا جہاں پہ عرشہ شریف صاحب کی شہادت ہوئی وہاں سے چوہتر پچھتر کلومیٹر دور ایک سرد خانے میں عرشہ شریف صاحب کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ انیشلی رکھی گئی تھی اور پھر کینیا کی پولیس نے جس طرح سے دو تین سٹیٹمنٹ چینج کیے آپ وہ دیکھیں کہ ان کا جو اخبار ہے اس نے ایک بڑی تحقیقاتی ریپورٹ بھی اس کے اوپر کی ہے ایک نئی تحقیقاتی ریپورٹ اور انہوں نے کہا ہے کہ اب تک جو ہم نے سوالات اٹھائی تھے تین عرشہ شریف صاحب کی شہادت پر اس کے جوابات نہیں مل رہے لیکن اب یہ بھی عاشمی صاحب اس میں انکشاف ہوا ہے کہ عرشہ شریف صاحب کو جو گولیاں لگی ہیں وہ اس طریقے سے لگی ہیں کہ لگتا ہے کہ چار فٹ سے کم فاصلے سے عرشہ شریف صاحب کو گولیاں ماری گئی ہیں یہ جو پاکستان کے اندر ان کا پوسٹ مارٹم ہوا ہے تو ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں پھر وہ جو دھات کا ٹکڑا برامد ہوا ہے وہ فورنزک ایکسپرٹس کو دیا گیا ہے کہ تاکہ وہ اس کو جان سکیں اور اس دھات کے ٹکڑے سے یہ بھی پتا چل سکتا ہے کہ وہ کون سے اتحار تھے جن کے ذریعے عرشہ شریف صاحب پر فائرنگ کی گئی کیونکہ یہ لگتا ایسا ہے کہ کسی گولی سے نکلا ہوا کچھ دھات کا ٹکڑا ہے جو کہ ان کے سینے میں پیوست ہو گیا تھا اور اس کو اس وقت نکالا نہیں گیا یا نکالا نہیں جا سکا اجلت میں جس طرح سے عرشہ شریف صاحب کی شادت کو وہاں پر کور اپ کرنے کی کوشش کی گئی لیکن اس میں جو سب سے سنسٹیو بات تھی جو پاکستانی ڈاکٹرز کے مطابق کہ اس میں لگتا یہ ہے کہ چار فٹ سے بھی کم فاصلے سے عرشہ شریف صاحب کو گولیاں ماری گئی ہیں اور اگر حاشمی صاحب چینیا کی پولیس کے دعوے کے مطابق اگر یہ چلتی گاڑی پر یہ فائرنگ کی گئی ہوتی تو وہ تو پھر چار فٹ سے کم فاصلے پر سے گولیاں نہیں ماری جا سکتی تھی کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ لینڈ کروزر تھی اس کی بیک سائیڈ سے وہ فائر کیا گیا اگر اس ہول کو مان لیا جائے جو کہ پچھلے شیشے کے اوپر ایک بلٹ کا نشان ہے تو چار فٹ تو اگلے شیشے اور پچھلے شیشے میں چار فٹ سے زیادہ کا تو فاصلہ یہ بن جاتا ہے تو اس کے اوپر بڑے سوالات کھڑے ہوئے ہیں اب پاکستان کی جو ایک نام نیاد تحقیقاتی ٹیم ہے وہ کینیا تو پہنچ چکی ہے لیکن دوسری جانے جو خورم احمد ہیں اور جو وقار احمد ہیں ان کے حوالے سے اب عرشہ شریف صاحب کی جو پیملی ہے ان کا کہنا ہے کہ ہمیں ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے اور عرشہ شریف صاحب کو بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے ہوسٹ کیا تھا لیکن یہ جو پاکستان کے اندر پوسٹ ماتم ہوا ہے اس کے متعلق کافی جو ہیں وہ سوالات اٹھا رہے ہیں لیکن عاشمی صاحب یہ بھی بتائیں کہ ایک ویڈیو میری نظر سے گزری ہے لندن سے ایک اور نفرت انگیز قسم کی ویڈیو اور اس میں میں نے دیکھا کہ مریم نواز جو آزادی اظہار کی چیمپئن بنتی تھی عمران خان صاحب کے دور میں ان سے کوئی سوال کیا گیا کہ آپ کے دور میں عرشہ شریف صاحب کے اوپر بغاوت کے مقدمات بنیں غداری کے مقدمات بنیں نون لکھ کے دور میں ان کو جان کی دھنکیاں دی گئیں تو اس کے اوپر ان سے کوئی سوال کیا گیا تو کیا کس قسم کا سین تھا وہ ویڈیو میں کیا تھا بتائیں ہمارے بیوز کو رائے صاحب یہ پاکستان کی عوام دیکھ رہی ہے اور اس ویڈیو کے اندر بہت ہی تکلیف دینے والی باتیں ہوئی خموشی تھی جواب کوئی نہیں تھا سوال پوچھا گیا پہلا سوال اسی طرح جو حسبے معمول سوال کیا جاتا ہے کہ عمران خان کا لونگ مارچ مریم صاحبہ ناکام ہو گیا میاں صاحب کچھ کہیں گے شروع ہونے سے پہلے ہی ناکام ہو گیا کون سا ایسا علا ان لوگوں کے پاس لندن میں بیٹھ کر یہ پلانٹڈ سوالات کیے جاتے ہیں پھر دوسری بات کیا ہوئی کہ ہمارے دوست ہیں فرید قریشی انہوں نے یہ سوال کیا عشی شریف کے حوالے سے عشی شریف کے بارے میں غداری کے مقدمے درج کیے گئے بغاوت کے مقدمے درج کیے گئے یہ سوال تھا ایک صحافی کا اور مریم سے نواز شریف سے کہ آپ نے اپنے دور میں انہیں پروٹیکشن کیوں نہیں دی وہ کون سے ایسے حوامل تھے کہ انہیں ملک چھوڑ کر جانا پڑا لیکن رائے صاحب ایک دفعہ نہیں دو دفعہ بار بار چیخ چیخ کر یہ سوال کیا گیا لیکن شاید اس شہر کے اندر جو لوگ آ کر بس گئے ہیں ان کے ضمیر بھی مردہ ہو گئے ہیں چونکہ سوالات کے جواب نہیں مل رہے اور پھر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب گاڑی میں بیٹھنے لگے تو نواز شریف صاحب نے مڑ کر اس شخص کی طرف دیکھا جو سوال کر رہا تھا اور گھورتے ہوئے اسے دیکھا اور پھر مرم نواز کے چہرے پہ بھی ایک حضی تھی آرڈیفیشل سی جسے ہی لگ رہا تھا کہ وہ بھی نوٹ کر رہی ہیں کہ یہ شخص کون ہے جو بار بار ہم سے یہ پوچھ رہا ہے کہ عرشہ شریف کو تم لوگوں نے پروٹیکشن کو نہیں دی اور پھر رائے صاحب سب سے احرانگی کی بات یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک دوسرا سوال کیا جاتا ہے اسی سے ریلیٹڈ لونگ مارچ کا جواب نہیں ملا تو دوسری طرف کہا گیا کہ اب تانے بانے جو ہیں وہ قتل کی طرف جا رہے ہیں قتل ہوا ہے کس نے کیا ہے چوری سے قتل تک کا سفر یہ اس قسم کی حرکت جو ہے رائے صاحب کی گئی ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اب جو ریپورٹس آتی ہیں اور کس حد تک جا کر عشر شریف شہید کو جو ہے وہ انصاف مل پاتا ہے رائے صاحب میں جاتے جاتے یہ بھی بتا دوں کہ ایک انتہائی اہم اسے کہنا چاہیے گرفتاری اس لیے بھی ہے کیونکہ ان کی وجہ سے پنجاب میں پہلی دفعہ حکومت جو ہے وہ نہیں بت سکی تھی پھر سپریم کورڑ پاکستان کا فیصلہ آیا سابق ڈپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی دوست مزاری کو انٹی کرپشن نے جو ہے وہ گرفتار کیا ہے اور ان پر الزام یہ ہے کہ انہوں نے کچھ زمین جو ہے اس کے اوپر قبضہ کیا تھا اور پھر اس کی کنفرمیشن بھی آگئی ہے انٹی کرپشن اب اس کے اوپر بقائدہ انویسٹیگیشن بھی کر رہا ہے بیورزی آج کے شو تھا ہمارا اپنے کمنٹ سے ضرور بھیجیے کا چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیں مجھے اور ابراہیم راجہ کو اجازت دیجئے اللہ نگے بعد اللہ نگے بعد